اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدقہ جاری ہے اس کا سواب اس کو شخص کو جو آگے مجھ جائے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرتا رہے گا آج ہم دوستو جس بارے میں بات کریں گے مسنون دعائیں ہیں اور ان کو ہم پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے صبح شام کی پڑھنے کی چند دعائیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ترجمہ کے ساتھ تاکہ آپ اس پر جون سے عمل بھی کرسکیں حدوثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر صبح اور شام تین مہت پر یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرور نہ پہنچائے گی ترجمہ کی ابو دعوت شریف کی روایت ہے میں صبح کو پڑھ لینے سے شام تک اور شام کو پڑھ لینے صبح تک اسے کوئی ناغیانی بلانہ پہنچے گی مشکا شریف کی حدیث ہے وہ کلمات یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذي لا يزر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وہو السمئن علیم ترجمہ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بسم اللہ الذین لا يزر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وہو السمئن علیم اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی جس کے نام سے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بسم اللہ الذین لا يزر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وہو السمئن علیم اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ دعا جو میں نے بھی پڑھ کر آپ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے سنائی ہے اس دعا کو مسلم دعا کہتے ہیں اس دعا کو روزانہ صبح شام تین تین مجبعہ جو شک پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے اور جن سے ہر طرح کے فساد سے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آج کے دن ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں حلاق نہ فرمایا مسلم شیف کی روایت ہے تمہارا یہ دعا پڑھتے ہیں جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آج کے دن ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں حلاق نہ فرمایا صبح جب اٹھے تو یہ دعا پڑھیں صبح کی دعا اللہم بک اسپہنا و بک انسینا و بک نحیا و بک نموتو علیکن اے اللہ تیری قدرت سے ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری قدرت سے ہم جیتے مڑتے ہیں اور تیری طرف جاتے ہیں صبح کے ایک دعا یہ بھی ہے اسپہنا و اسپہ الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیرہ دل یوم فتحہو و نسرہو و نورہو و برکتہو و ہداہو و اعوذ بکن شر میں فیہ و شر میں بعدم ہم اور سارا ملک اللہ ہی کے لئے ہے جو رب العالمین ہے صبح کے وقت میں داخل ہوئے اللہم انی اسے اس روزی بہتری یعنی اس روز کی فتح اور مدد اور اس روز کے نور اور برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہے اور ان چیز ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہیں جو اس کے بعد ہوں گی تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین ہم انہیں دعاوں کو مسلوم دعاوں کا عمل کرنے توفیق طرف ہم ہے جو شب مسلوم دعاوں کے احتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شیطان کی جو ان سے حملوں سے حفاظت فرماتا ہے ایک اور دعا ہے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ روائزت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرنا ہے جو شخص صبح مسلوم روم یا پارہ کی کس دن یہ تین آیات پڑھ لے تو اس دن جو بھی دوگرہ چھوٹ جائے گا اس کا سواب پا لے گا اور جو شخص شام کو یہ آیات پڑھ لے ہوئے تو اس رات جو بھی دوگرہ چھوٹ جائے اس کا سواب پا لے گا ابو دعوت کے روائیت ہیں انہیں جو شخص روزانہ ایک عمل کی پابندی سے کرتا تھا اور اب کسی مجبوری کے تحت وہ عمل چھوڑ گیا اور یہ اگر عمل کر لے تو اس عمل کا اللہ تعالیٰ اٹومیٹیکلی اس کے عمال میں سواب اطاف فرمائے گا وہ عمل یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَصَبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُنْسُونَ وَهِنَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِئًا وَهِنَ تُذْهَرُونَ یہ دعا ہے فَصَبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُنْسُونَ وَهِنَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهِنَ تُذْهِرُونَ تجمحہ ان دعاوں کا یہ قرآن پاک کی آیت کا تجمحہ ہے تم اللہ کی پاک بیانی کیا بیان کرو شام کے وقت و صبح کے وقت اور تمام آسمان و زمین اسی کے لئے حمد ہے اور پاک زوال بھی اور زہر کے وقت بھی وہ جاندار کو بے جان بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہل لاتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اس طرح تم نکالے چاہو گے ایک حدیث ہے اور جو شک صبح صور مومین کی پاہ 24 کی ابتدائی آیات اور آیت القوسی پڑھ لے ہوئے تو ان کی وجہ شام تک آفات و مکروحات سے محفوظ رہے گا اور جو شک ان کو شام کے وقت پڑھ لے ہوئے تو صبح تک آفات و مکروحات سے محفوظ رہے گا سور مومین کی ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب تنزیل الكتاب من الله العزیز العليم غفر الزم وقابل التوب شادید لقابد التال لا إله إلا هو إليه المصیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العليم غفر الزم وقابل التوب شادید لقابد التال لا إله إلا هو إليه المصیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العليم غفر الزم وقابل التوب شادید لقابد التال لا إله إلا هو إليه المصیم حامیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبدست ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے سخت صدا دینے والا ہے صاحب قدرت ہے اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف چانا ہے اس کے ساتھ آیت القرسید جیساید کا بتایا گیا تھا اللہ لا إله إلا هو الحی و القیوم لا تحوظه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفر رده إلا بإذن يعلم ما بين عیدیهم وما خلفهم وَلَا يُحِدُونَ بِشَيْمٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَامٍ وَسِعَ قُرْسِيهُ السَّبَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ عَزِيمُ تَجْمَا اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوق میں معبود نہیں وہ زندہ ہے عالم کو قائم رکھنے والا ہے نہ اس کو اونگاتی ہے نہ نین اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے کونہ جو اس کو جناب میں بغیر اس کی اجازت کی شفارش کر سکے وہ جانتا ہے کہ ان تمام حاضر و غائب حالات کو اور اس کی معلومات میں سے کسی بھی چیز اس کو اپنے ہاتھیں انمی میں نہیں لاسکتے باغاج اس کا دروچہ ہے اس کی کچھ سینے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس پر گرار ہی اور وہ بلند و عظیم ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ امیل کرنے کی توفیق اطاف مائے سبحان رب بکر رب العزت امیہ سبحانہم سالین والحمدللہ رب العالمین جزاق اللہ